دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی گزہ اور اسرائیل کی خبریں یہ ہیں کہ نیتن یاہو سیز فائر کے لیے تو تیار ہے اور اس کے چار عدیقاری موساد کا ڈریکٹر شن بیت کا ڈریکٹر اس کا اپنا ایک دوست جس کا نام میں نے فلک بتایا تھا آپ کو اور ایک بندہ اور وہ چاروں اس سمیں یہ سمجھ لیجئے قطر میں مزاقرات کی میز پر ہیں لیکن نیتن یاہو دراصل مصر کو لے کر کے اڑنگے لگانے کی برابر کوشش کر رہا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ سیز فائر یادی پوری طرح سے ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جو حماس جس کو میں ایلیمنیٹ کر چکا ہوں ایکارڈن ٹو ہیم وہ دوبارہ سے مصر کے مادیم سے اس کو دوبارہ سے ہتھیار وغیرہ مل جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حماس کے اندر بھی بہت لچیلہ روح نظر آ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی سیز فائر کرائیے اس کا کہنا یہ ہے نیتن یاو کہ اگر پہلے فیس کے بعد یدی کوئی حماس کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو واشنگٹن اس میں ذمہ داری لے میں آپ کو تمام چیز لیختمت دکھانے والا ہوں ایسے میں حماس کی طرف کی ذمہ داری قطر لیتا ہے مصر لیتا ہے امریکہ لیتا ہے کون لیتا ہے یہ آنے والے وقت کی بات ہے لیکن مزاقرات چل رہے ہیں کنفرم دوسری بات حضب اللہ نے بھی کہا کہ جیسے ہی سیز فائر ہوگا اب کی بار چالیس بیلیس دن کی بات آ رہی ہے حالانکہ میں آپ کو کبھی سولہ دن بتاتا ہوں کبھی چالیس دن بتا جو جو خبریں وہاں سے آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایک اخبار کے اندر تو ایک باندہ یہ لکھ رہا تھا کہ یہ مزاقرات یہ سیز فائر کی باتیں کئی بار آخر مرحلے تک پہنچی لیکن نیتن یاو اس کو پیچھے کہیں نہ کہیں ہڑ جاتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی شرط لگا دیتا ہے جس سے یہ سیز فائر یہ محایدہ پورا نہ ہو حماس کے اندر لچیلا رخ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لوگ یعنی کہ جو آرمی کے لوگ ہیں اگر وہ کسی خاص جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن سیز فائر ہو جائے حالات گازہ کے بہت زیادہ خراب ہیں اور اس بیچ ادھر مزاقرات ہیں ادھر برابر اسرائیل وہاں پر بمباری کر رہا ہے اور بے قصود لوگوں کو مار رہا ہے کچھ خبریں اس کے علاوہ اور بھی ہیں امریکہ کی بھی خبریں ہیں ایک خبر دیکھ لیجئے یہ احرام آن لائن کی خبر ہے اس میں لکھا ان اینڈ اس سائٹ یعنی کہ کیا لڑائی ختم ہونے والی ہے کیا ڈیل کے قریب پہنچ جائیں گے ایک بات اور بھی وہ بغدادی نام کا آج میں سنا ہوگا آپ نے عراق کے اندر اس کی بیوی کو فانسی کی ایک سزا ہو گئی ہے یہ بھی ایک نئی خبر آئی تھی دوبارہ خبر دیکھئے اسرائیل میڈیا کی طرف سے خبر ہے کہ اسرائیل نے ریکویسٹ کیے دیورنگ دا کیرو ٹاکس جو مصر میں ٹاکس چل رہی ہیں کتر میں ٹاکس چل رہی ہیں ٹاک گیرنٹی فروم واشنگٹن گازہ اسٹریپ پہ دوبارہ سے حملہ تو نہیں ہوگا ہمارے لوگوں پر اس بات کی وہ گیرنٹی چاہتا ہے واشنگٹن سے کیا یہ کنفرم ہوگا جو یہ ملٹنس بولتا ہے گازہ کے لوگوں کو کہ وہ دوبارہ تو نہیں آئیں گے اس ریجن میں دوسری خبر دیکھ لیجے یہ آپ کو خبر دکھائی دے گی یہ وہ چوتھا عدی کاری ہے یو ایس پریزیڈنٹ کا جو سپیشل انوائی ہے اس کا نام ہے بریٹ میک گرگ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا سیائیہ کا جو چیئرمین ہے وہ ہے وہاں ایک بندی ہے وہاں کی سفیر اور ایک تیسرا بندہ یہ ہے دراصل اس مزاقرات میں کوئی بھی نیتہ شامل نہیں ہے اس کے اندر تمام آرمیز کے اور سیکیورٹیز کے جو آفیسرز ہیں وہ آپ اسے بات کر رہے ہیں نیتن یاہو میٹ ٹوڈے نیتن یاہو نے زور دیا ہے کہا ہے کہ کمیٹمنٹ ڈیل کے لیے اس کا پورا ہے اور ریلیز وہ ہسٹیجز کے چاہتا ہے اور اسرائیل کی ریڈ لائن آر مینٹینڈ جو اس کی باتیں وہ مینٹینڈ رہنی چاہیے یہ میں نے آپ کو بتائی ییروسلم پوسٹ کی خبر دیکھ لیجے سیس فائر ڈیل ویدن ریچ یو ایس آفیشل امریکہ کے آفیشل نے کہا کہ سیس فائر جو ہے وہ بلکل آخری مرحلے پر ہے جو گازہ کے اندر گورنمنٹ انترم گورنمنٹ جو ہوگی انترم سرکار جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اس کے تیاریاں چل رہی ہیں اور یہ خبر ییروسلم پوسٹ کی ہے گیارہ جولائی کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں انترم گورننس پلاندہ اوپیڈ سیز اس میں لکھا کہ ہماس کا جو کنٹرول ہے گازہ پر وہ ہڑ جائے گا اور پچیس سو سپورٹر جو ہیں پلیسٹین کے ایتھورٹی کے وہ لوگ عرب الائز کے ساتھ یہاں پر ایک انترم سرکار چلائیں گے جب یہ اوفیشل سیز فائر ہو جائے گا امریکہ کے عدیقاری نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ جو فریم ورک ہے وہ تیار ہو گیا اور اس کے اوپر سیز فائر ہوسٹیجز کی ڈیل بھی پوری طریقے سے ہو چکی ہے انٹیلیجنٹ چیف ہول دوہا اس کو چھوڑ دیجئے دوسری خبر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں الگ کچھ خبریں اور بھی ہیں اس سے متعلق میگٹرون کی خبر دیکھیں گے آپ یہ مورکو نے سائن کیا ہے ون بلین کی ڈیل اسپائی سیٹیلائز اسرائیل کے ساتھ مورکو افریقی ملک ہے ٹھیک ہے جناب ایک خبر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ خبر نیتن یاو کی یو ایس جو ہے پریشر کر رہا ہے یو کے ٹو بلوک آئی سی سی نیتن یاو ارسٹ وارنٹ گارجن نے لکھا ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ پریشر ہے پریشر کس پر کر رہا ہے یو کے کے بلوک جو آئی سی سی نیتن یاو ارسٹ وارنٹ جو وارنٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ انگلینڈ جو ہے اس والی بات سے واپس بھی آ گیا جس کے اندر نیتن یاو کو پچھلی سرکار سپورٹ کرتی تھی آپ دوسری خبر دیکھیں گے یہ خبر ہے کہ امریکہ نے will resume shipping 500 pounds to israel اسرائیل کو جو 500 pounds کے جو بومز ہیں وہ دینے کی بات کی گئی ہے آپ دوسری خبر دیکھیں گے دوستو اس کے اندر یوکرین کی بھی خبریں کافی زیادہ چل رہی ہیں یوکرین کو امریکہ بہت بڑی سپورٹ کر رہا ہے چونکہ ناٹو کا وہاں چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے اور جیلین سکی کا بیان آیا وہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پوتین کو میں قتل کر دوں یوکرینین پریزیڈنٹ جیلینسکی says he wants to kill رشیان پریزیڈنٹ پوتین اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں رشیہ کی طرف جو لوگ اکھٹے ہوئے ہیں سب ناٹو اور بہت بڑی ایک ایڈ دی جا رہی ہے بھوشے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ناٹو اور امریکہ جیسے ہی یوکرین کو سپورٹ کریں گے رشیہ شاید کچھ کر بیٹھے نصر اللہ کی طرف سے دیکھ لیجئے نصر اللہ صاحب حجب اللہ لیڈر سید نصر اللہ کے بارے میں بول رہا ہے نیتنیاو کہ دراصل وہ ہم پہ حسر آئے جو ہم رافہ کا فیلئر ہمارے پر ہوا اس پہ حسر آئے وہ یہ نیتنیاو کا کہنا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ ہم پہ حسر آئے چونکہ ہم وہاں کامیاب نہیں ہو پائیں اور خبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو کچھ الگ خبریں ہیں یوں کہ پرائی منسٹر کی طرف سے خبر ہے زیادہ تر جو یہ دیکھیں گے آپ یہ وائٹ ہاؤس کا سپوکسپرسن ملر اس نے جب کہا میں نے آپ کو پرسو خبر بتائی تھی کہ جو لینڈ سیٹ کر کے ایک ادارہ ہے اس نے کہا تھا کہ گازہ میں ایک لاکھ چھہیسی ہزار سے بھی زیادہ موتیں ہو سکتی ہیں اس پر یہ ضریل آدمی ہسنے لگا تو ایک رپورٹر نے کہا کہ آپ ایک لاکھ چھہیسی ہزار موت جو بات کہیں جا رہی ہیں اس پر آپ ہس رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے بول رہا ہے کہ ہمارے سہیوک سے جو جینس سائیڈ ہوا ہے بلکل کھل کر بول رہا ہے چلیے خیر یہ خبر میں نے آپ کو یہاں سے دکھائی علمایہ دین کی طرف لے کر چلتا ہوں کچھ خبریں وہاں سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسری طرح خبر یہ بھی ہے کہ سید حسن نصر اللہ صاحب کی طرف سے ایک سپیچ بھی آئی ہے اس میں تمام چیزیں یہ بتائی گئی ہیں شن بیٹھ کا جو چیف ہے وہ ڈسٹک چیف ہے اس نے جو ہے ریزائن کر دیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جینوسائیڈ چل رہا ہے چلیے خصاب بھکماری کے حالات ہیں تازہ حملے وہاں پر برابر چل رہے ہیں میٹا فیس بک جس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لگاتے نہیں ہیں خبر دیکھ لیجئے میٹا نے اگر زائنس سب شب بھی کوئی بولے گا زائنس جیسے میں بول رہا ہوں یہودی تو فیس بک نے کہا کہ اس تمام کنٹنٹ کو ہٹا دیا جائے گا آپ لوگ کہتے ہیں فیس بک پر آپ خبریں نہیں لگا رہے ہیں آپ کو کئی بار بتایا کہ یوٹیوب پر آپ برائے کرم چلے جائے کیجئے وہاں پر میں سکین شوٹ لگا دیتا ہوں فیس بک پر میں کچھ نہیں لگا پا تھا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ امریکی یہ یہودیوں کے ادارے ہیں ہمارے تو کوئی ادارے بھی نہیں ہیں چلیے خیر صاحب حضب اللہ کی طرف سے کچھ حملوں کی خبر ہے علمائیہ دین نے بتایا کہ انتیس لوگ پچھلے چوبیس گھنٹے میں مارے گئے ہیں گازہ کے اندر ابھی فیلال گازہ میں جو حماس کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں تھوڑا کام ہے چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ مزاقرات کی باتیں چل رہی ہیں شاید کوئی بات بن جائے گی ہوتی کی طرف سے بھی ایک خبر تھی وہ میں آپ کو بہلے بتا چکا ہوں تازہ ہے لیٹس خبر نہیں ہے اسرائیل نے جو سٹرائک کیا ہے اس میں ڈسٹرائی کر دیا بیلڈنگ کونسی یہ گازہ کے اندر کیا گیا آپ کی سکین پر تصویر لگا دی ہے میں نے اور جناب امن دوسری اسرائیلی ملٹری ایشیوڈ آرڈر فوز اس نے گازہ کے لوگوں کو پھر ایک بار آرڈر دیا ہے کہ آپ جو ہیں گازہ سٹی سے نکل کر کے دوسری جگہ آ جائیں ان لوگوں کو ان لوگوں نے پینڈولم کا وہ بنا دیا کبھی ادھر کبھی ادھر اپرے دوست تو ایسی ہیں جو میں آپ کو واقعی نہیں دکھا سکتا کوئی بچے کو ایک ایسا اب نورمل بچہ تھا گازہ میں اس کو پہلے پکڑا اسرائیل کے سینکوں نے اور پھر اس کا قتل کر دیا وہ بیچارہ ہے اس کا پریوار ہے وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا اس طرح کا بالا کو نظر آیا تھا ان کو اصل میں اس سے بھی پرابلم ہے کوئی چھوٹے بچے کو لے کر رو رہا ہے کوئی کسی کو لے کر رو رہا ہے خیر اب آپ سے کیا کیا بتایا جا سکتا ہے یہ خبریں ہیں 38002 سے 9500 میں لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں کوئی بہت اچھی خبر ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صاحب وہاں نصر اللہ صاحب کی طرف سے کچھ اچھی خبر ہو حملے برابر چڑھ رہے ہیں لیکن وہاں مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے اسرائیل کا ایک سول جا رہا ہے اس نے ایک ویڈیو ڈالا ہے اور پیچھے اپنے دکھایا ہے اور کہہ رہا کہ دیکھئے گازہ کو اسی طرح سے ہم ختم کر رہے ہیں اور باقی یہ تمام جگہیں ایران وغیرہ لیبنان اس کو بھی ہم اسی طرح سے طبعہ کر دیں گے یہ بات بھول گیا کہ جس نے بھی وہاں فوٹو کھچایا وہ مارا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص ہو رہا ہے باقی تمام صرف گازہ کے اندر موتوں کی خبریں ہیں وہ میں آپ کو زیادہ دینا نہیں چاہتا بھکمری کی خبریں ہیں یہ آپ کو کیا دی جائیں آپ سب جانتے ہی ہیں آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین